اسلام علیکم ایورس کیسے ہو آپ سب ڈپٹاک امید کرتا ہوں سب خیرت سے ہوں گے یہ جنوب مشین ہے چی آزار پانچ سو موڈل ہے اس میں چی آزار موڈل اور چی آزار پانچ سو دونوں ایک جیسے موڈل ہے اس کی کبھی کبھی یہ کسٹمرز کا کمپلین آتا ہے کہ یہ داگہ توڑ رہی ہے یا پھر یہ جوینہ نیچے داگہ یہ کٹا کر رہی ہے داگہ اس کا لوزہار ہے یہاں سے ٹیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لئے بودی احسان طریقہ ہے ویڈیو کو تھوڑا غور سے دیکھو آپ اپنے گر میں بیٹھ کے یہ مشین کو بنا سکتے ہو آپ اپنے گر میں بیٹھ کے بنا سکتے ہو تو اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمیل کرو تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے مجھے شیئر کرو اس کا پہلی تو اپنے سکتے ہو بلک کريد کر میرے شاید قلونان درکہ مجھے شای ہے السلام آپ کو کیا کرنا ہے ابھی یہ والا پیچ کولو یہ شٹل نکالو اس کو سوئی نے مارا ہوا یا آگے پیچھے سے ہوا ہے نا آپ اس کو جو ہے نا اچھی طرح ریتی مارو اس کی توڑی سے سفائی کر لو ریتی سے ساپ کر لو اس میں دوبارہ بیٹھا ہونے کو ٹھیک ہے یہ کر ری ہے یہ اس طرح fit ہونے چاہیے یہ دیکھو اس طرح fit ہونے چاہیے اب مجین جب گم رہنا تو یہ پتری اس کو پکڑا جاتا ہے کبھی کبھی اس کے اوپر داگے زیادہ ہو جاتا ہے داگہ ڈھیلہ ہو جاتا ہے نا تو داگے باریں بس جاتا ہے اپس جاتا ہے پھر یہ اس کے اندر اس طرح ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا سوئی لگ جاتا ہے اور یہ جگہ بھی Wednesday یہ جگہ بھی خیراب ہوتا ہے یہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے زورا دمانڈا کھا اس کو آپ اس طرح سے ٹھیک کریں یہ رہتی ہے نا یہ تو ار گار میں پڑا ہوگا یہ تو ایتنا مسلا نہیں ہے داوین سے بہت میں ٹھیک ہے اگلے سر بہت میں داوین سے بہت میں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اس کو سوئی نہیں مارا ہوا اس کو ایسے ساپ کردے ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے بھی ساپ کردے اس طرح یہاں سے داگیاں وغیرے لگا ہوا ہے اس کو بھی اسے ساپ کردے اس طرح سے داگیاں نے اس کا اندر چھری بنا جاتا ہے نا پھر اس میں یہی مسئلہ بارہ بارہ پہ ہے ابھی اس کی سیٹنگ کرلو نا یہ اس طرح ہونی چاہیے بلکل فرپے اس طرح واپس ڈالو اس میں اچھی طرح سپائی کرو تھوڑا سا اوئل یہاں پہ دو نا زیادہ اوئل دینے کا بھی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پہ اور یہاں پہ گریموار کئی بار داگا کپڑا کی دیکھو وہ وارے کبھی کبھی یہ والا پیچ جوئے نا جب کسٹمرز کہتا ہے کہ یہ نیچے داگا اوپر نظر آ رہے تو اس کے لئے آپ کو یہ پیچ تھوڑا تھائٹ کرنا ہوگا تو یہ چھوڑا مخsim appar Źاٹ کر دوں کیا کسٹمرز آپ کو ٹھائٹ کر دوں یا ہو کبھی کبھی کسٹمرز یہ کہتا ہے یہ Fernando نیچے داگا اکٹا کر رہی ہے ہم اس کو اچھی طرح تھائٹ کرنے کے باوجود پھر بھی نیچے داگہ اکٹا کر رہی ہے تو اس کے لئے کیا مسئلہ ہے یہ جو اندر جگہ ہے نا یہاں پہ داگے وغیرے پاس جاتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو یہ بڑا سوی اٹھاؤ اس طرح سے یہ دیکھو داون سا سوی اٹھا لیا نا اس کے اندر ایسے گھماؤ ایسے گھماؤ اچھی طرح ان سے کچھرے کی داگے وغیرے نکل جائے نا پھر جب آپ داگہ ڈال ہو گے پھر اس فٹ کو اس فٹ کو نیچے کر دو اس فٹ کو نیچے کر دو ٹھیک ہے پھر یہاں سے داگے کنجھ لوگ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ داگہ کنٹرول ہو گیا ٹیٹ ہو گیا ڈیلن نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایتنا ہی آسان مسئلہ ہے ایتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے مشنگ کو اسی طرح ٹھیک کر دے اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہے میرا نمبر تو آپ کو نظر آ رہے ویڈیو کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے تو واٹس اپ کے ذریعے بائی سے علاوہ کرو آپ کو اچھی طرح تسلی سے بھی گائیڈ کر دے گا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہو اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کمینٹ کرو تاکہ آپ کو ہماری ہار نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے ابھی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھنے نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ